پرستان کی ڈیری سنت جدید سائنسی طریقوں پر سوار نہیں ہے بلکہ اسی کے ذمیدار پرانے اور روایتی طریقوں سے ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دودھ کی پیداوار میں خاطر خواہ ضافہ نہیں ہو رہا اور دودھ باہر کے موالک سے ہمیں مگوانا پڑتا ہے جو کہ ہماری ملکی موششت پر ایک بوجھ ہے دوستو ہمیں اپنے ملکی موششت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ڈیری فارمنگ کو جدید سائنسی طریقوں پر سوار کرنا ہوگا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دودھ کی کل پیداوار چرنجہ ملین ٹن سلانا ہے اور اس کی دستیابی تنتالیس ملین ٹن سلانا ہے پاکستان میں بیسوں سے جو دودھ حصل ہو رہا ہے وہ اکسٹھ فیصد ہے اور گائے سے جو دودھ حصل ہو رہا ہے وہ پینتیس فیصد ہے اس کے علاوہ بیڑ بکری اور اون سے جو دودھ حصل ہوتا ہے وہ کل دودھ کا چار فیصد ہے اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بینس ہماری ڈیری فارمنگ میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتی یہ بالکل غلط بات ہے بینس اور گائے دونوں کو جدید سائنسی طریقوں پر پرورش اور نگداشت کر کے ہم قیمتی ضرور مبادلہ کما سکتے ہیں لائف سٹاک سیکٹر پاکستان کی محشیت میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے جس سے ہم اون دودھ خال ہڈیاں بالوں اور اس کے علاوہ اس کے تمام جو پروڈیٹس ہیں ان سے قیمتی ضرور مبادلہ کما رہے ہیں لیکن اس وقت سب سے اہم ضروریت جو ہے وہ ہمیں اپنی ڈیری فارمنگ کو جدید سائنسی طریقوں پر استوار کرنا ہوگا تاکہ ہم دنیا کے پہلے نمبر پر آسکیں کیونکہ اب پاکستان دودھ پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے اور انسانی ضروریات کا تقریباً ساٹھ فیصد دودھ سے اور دودھ کی مصنوعات سے ہی ضروریات پوری ہو رہی ہیں پاکستان میں زراعت کے ساتھ ساتھ ڈیری فارمنگ کو جدید طریقوں پر لانا ہوگا اور یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے دوستو میرے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکیں موسیقی